اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے عالمی طور پر سالانہ کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں خودکشی کے اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو نیو جنریشن کو خودکشی کے گھڑے کے اندر دھکیل رہے ہیں خودکشی کرنے والوں میں مرد زیادہ ہیں یا عورتیں اور پھر آخر میں یہ سنیں گے کہ خودکشی جو اس وقت دنیا کا عالمی سطح پر گھنبیر مسئلہ بن چکا ہے اس کا حل کیا ہے وہ حل کہ جس بندے نے بھی سن لیا اور سمجھ لیا وہ کبھی خودکشی کی طرف نہیں جا سکتا ایک ریپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر ہر چالیس سیکنڈ میں ایوری فورٹی سیکنڈ ایک شخص خودکشی کرتا ہے مجموعی طور پر سالانہ آٹھ لاکھ افراد اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن یعنی ڈبلیو ایچو کے مطابق اسے پندرہ سے انتیس سال کی عمر یعنی ففٹین ایئس ٹو ٹونٹی نائن ایئس کی عمر کے بچوں میں موت کی دوسری اہم وجہ سمجھا جاتے ہیں خودکشی اس وقت دنیا کا بہت زیادہ گمبیر مسئلہ بن چکا ہے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں موت کا دوسرا اہم ترین سبب خودکشی ہے پاکستان کے اندر بیان یہ کیا گیا کہ دو ہزار پندرہ کے مطابق ایچ آر سی پی کی تحقیق کے مطابق انہوں نے سروے کیا کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ خودکشی کردے ہیں ان کی ویب سائٹ پر جو واقعات ریکورڈ کروائے گئے دو ہزار پندرہ کے اندر صرف انیس سو بندوں نے خودکشی کی یہ واقعات دن بہ دن بھڑتے گئے دو ہزار انیس کی ریپورٹ کے مطابق یہ تقریباً آٹھ ہزار تک پہنچ گئے آٹھ ہزار افراد نے دو ہزار انیس کے اندر خودکشی کی یہ وہ واقعات ہیں جو ریکورڈ ہوئے باقی بیان یہ کیا جاتا ہے تحقیق یہ ہے کہ اس سے کئی گناہ زیادہ لوگوں نے خودکشی کی لیکن انہوں نے واقعات کو ان سانیہات کو اور ان خودکشی کی چیزوں کو ریکورڈ نہیں کروایا کسی نے تبعی موت کے زمرے کے اندر اسے ڈال دیا کسی نے کسی معاملے کے تحت ڈال دیا پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ ایک محتاد اندازے کے مطابق سالانہ ہزاروں لوگ خودکشی کر اور وی ایچو کی تحقیق کے مطابق پندرہ سے انتیس سال کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کے اندر جب وی ایچو نے اس پر ریسرچ کی تحقیق کی تو تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ذہنی تناؤ ڈپریشن اس کی اہم ترین وجہ لوگوں کے اندر اس وقت ڈپریشن بھیڑا ہے اگرچہ ہم ترقی آفتہ مادی ترقی کی طرف جا رہے ہیں لیکن جسمانی تنزلی کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں ذہنی تناؤ اتنا بڑ چکا ہے کہ یہ ذہنی تناؤ یہ ڈپریشن انہیں خودکشی کی طرف لے جاتا ہے خودکشی کا سوسائٹ کا ایک سبب وہ محبت میں ناکامی ہے جب انسان محبت میں ناکام ہو جاتا ہے نوجوانوں میں یہ خودکشی کیوں بڑھ رہی ہے وجہ کیا ہے محبت اتنی پروان چڑھ چکی ہے فلموں ڈراموں اور دیگر چیزوں کے سبب کہ ہر شخص نے اس دور میں اپنے لئے محبت کرنا لازمی سمجھ دیا اب جب وہ محبت کے قریب جاتا ہے کسی لڑکی سے لڑکے سے محبت کرتا ہے اس کے بعد اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب وہ محبت میں ناکام ہوتا ہے تو خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے ایک وجہ گھرے لو پریشانی ہے گھرے لو پریشانی کی وجہ سے کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں سروے کیا گیا کہ جو خودکشی بھڑ رہی ہے اس میں زیادہ خودکشی کرنے والے سوسائٹ کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں تحقیق سے پتا چلا کہ ان خودکشی کرنے والوں میں سوسائٹ کرنے والوں میں زیادہ ریشو عورتوں کا ہے کیونکہ عورتیں زیادہ گفتگو کرتی ہیں اور وہ معاملات کو پریشانیوں کو مسائب کو آلام کو اپنے سروں پر اور اپنے ذہن پر زیادہ حاوی کر لیتی ہیں جس کے سبب وہ خودکشی کر لیتی ہیں What is the society solution سوسائٹ کا خودکشی کا بہترین حل کیا ہے ماہرین نفسیات نے جب اس پر تحقیق کی ریسرچ کی تو کئی اس کے حل بیان کیے پیدا یہ بیان کیا کہ جب انسان کے ذہن میں سوسائٹ کا خودکشی کا خیال آئے اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے ملاقات کرے اور اپنی اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ جس کے سبب وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے وہ سوسائٹ کی جانب ماہرین نفسیات سے جب وہ ملے گا گفتگو کرے گا یا کسی سمجھدار اقل مند دانش مند شخص سے ملے گا ممکن ہے جو سبب جو پریشانی جو ڈپریشن اسے خودکشی کی طرف لے جا رہا تھا وہ حل اسے وہاں سے مل جائے اور وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے نمبر دو سوسائٹ کا دوسرا حل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں اس کا تصور ابرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت ورزش کرنا شروع کر کیونکہ جب انسان ورزش کرتا ہے تو اس سے کچھ ہارمونز ذہن کے اندر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ آنے والا خیال دب جاتا ہے دور ہو جاتا ہے وہ جو تصور ذہن کے اندر ابرا تھا جو خودکشی کی طرف لے جا رہا تھا ممکن ہے ورزش کرنے کے سبب وہ دفع ہو جائے وہ دور ہو جائے نمبر تین یہ وہ بہترین حل ہے کہ اگر کسی شخص نے اسے سمجھ دیا اور خاص طور پر مسلمانوں نے تو یقین کیجئے مسلمانوں سے سوسائٹ ختم ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور وہ خودکشی کر لے یعنی یہ دو اپوزٹ چیزیں متضاد چیزیں ایک مسلمان شخص خودکشی کیسے کر سکتے سوسائٹ کیسے کر سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ محبوب تم فرما دو کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا خودکشی کیوں کرتا ہے انسا خودکشی انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے میں بالکل خالی ہو چکا ہوں اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں لوگ گھر بار خاندان مال و مطہ عیش و عشرت میرے لئے کسی کام کی نہیں ہے یہ تمام چیزیں مل کر مجھے زندگی نہیں دے سکتی جب وہ ان تمام چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے اسی خودکشی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرماتی ہے لا تقنطو من رحمت اللہ تم جس بھی حالت کے اندر ہو ڈپریشن کا شکار ہو محبت میں ناکام ہو گئے ہو اگر تم خودکشی کرنے کے لئے جا رہے تھے اگزیم میں فیض ہونے کے سبب کسی کی ذلت کے سبب کاروبار میں ناکامی کے سبب گھرلو پریشانی کے سبب الگرس جو بھی مشکلات اور جو بھی پریشانیاں جو بھی مسائب و علام ہیں جو تمہیں خودکشی کی طرف دھکیل رہے اس وقت یہ غور کر لو کہ وہ رازق وہ خالق وہ مالک موجود ہے کہ جس نے یہ ارشاد فرمایا وعدہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ اگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو یہ بہت ختمناک چیز ہے ہاں اگر رحمت پر بھروسہ ہے اس پر امید ہے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری کو پریشانی بھی دور کرے گا اور تمہیں خودکشی سے بھی بچا لے گا